میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ جو ماحول سویہ فاروقی نے سنجیدہ ماحول اس مشاعرے کو دیا تو اب یہ باقی حصہ جو ہے یہ اسی طرح تاریخی اور بہت خوبصورت ہو جائے تو لگے لوگ یاد کریں کہ ایک اچھی شام ہوئی ایک چیز میں اور بتا دوں کہ ان شورہ کو سننا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جب بھی پروگرام ڈیزائن کیا جا رہا تھا تو اس میں صرف ڈاکٹر راہ صاف کا پروگرام رکھا گیا تھا ان کی اپنی زندگی بھی ہوتی ہے فیملی ہوتی ہے تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے اور سویہ فاروقی صاحب نے اپنی شائری سے یہ ثابت کیا آئیے اب میں چند شیر پڑھتا ہوں ایک چیز میں اور یہاں بتا دوں کہ جب سویہ فاروقی صاحب کچھ سردنگین شیر ادھر نظر کرتے تھے تو کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کے آدمی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آشکارہ صاحبہ ان کی وائی فہم اس کی نظر وہ شیر کر رہے تھے وہ آدمی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک آدمی ہے سویہ فائی تو میں یہاں سے اپنی بات شروع جائے اجازت ہے اب چند لمحوں کی سنجیدگی میرے بزرگوں اور دوستوں آپ کچھ چند شیر سناؤں گا پھر اجازت بھائی پڑھیں گا اور بعد میں ڈاٹھ صاحب سے سنیں گے یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا کہ مدتوں مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا اور تب جا کر کہیں پھر اپنے باتوں میں رکھا کہ مدتوں اس نے ہمیں پہلے ترازو میں رکھا ڈاکٹر رحمان مصور نے تعلیوں کے لئے منع نہیں کیا تھا بلکہ پر تعلیسیوں کے لئے منع کیا تھا کہ مردتوں اس نے ہمیں پہلے ترازوں میں رکھا اور تب جا کر کہیں پھر اپنے بازوں میں رکھا ایک اور شعر پڑھتا ہوں آپ کی نظر کرتا ہوں ممکن ہے کہ آپ کا درد اس میں آپ کو نظر آئے ارز کرتا ہوں کہ موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا بہت شکریہ ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا ایک اور مطلع پڑھتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ دل ایک ہے تو کئی بار کیوں لگایا جائے کہ دل ایک ہے تو کئی بار کیوں لگایا جائے بس ایک کشک بہت ہے اگر نبھایا جائے دل ایک ہے تو کئی بار کیوں لگایا جائے بس ایک عشق بہت ہے اگر نبھایا جائے مجھے اچھا لگا اپنے شعر پر داد دی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ زمانہ بدل رہا ہے عشق کرنے کے تقاضے بھی بدل رہے ہیں اور آج کا شعر اس طرح کی شعری کرنے پر مجبور ہو رہا ہے کسی شعر کا شعر ہے کہ جو حکم دیتا ہے وہ اتجابی کرتا ہے یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے اور تو بے وفا ہے تو لے یہ بری خبر بھی سن کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے عشق بدائیوری نے ایک شعر کہا تھا کہ یہ تجربہ بھی اسی زندگی میں کرنا ہے بچھڑ کے تجھ سے کسی دوسرے پر مرنا ہے تو میں تو ہم تو ڈرتے ساتھ کہ دس سال کے بعد جو شعر آئے گا وہ تو اس طرح کی شعری کرے گا کہ یہ تجربہ بھی اسی زندگی میں کرنا ہے بچھڑ کے تجھ سے کسی دیسرے پر مرنا ہے لیکن میرے دوستو احمد فراز نے ایک شیر کہا تھا کہ ہم محبت میں بھی توہید کے قائل ہیں فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا تو اسی تحذیب سے میں نے اٹھاتے ہوئے شیر کہا تھا کہ دل ایک ہے تو کئی بار کیوں لگایا جائے بس ایک عشق بہت ہے اگر نپایا جائے آپ آخر میں ایک غزل کے دو تین شیر میں آپ کو سنا رہا ہوں ہلکی پلکی غزل ارز کرتا ہوں یہاں سے مطلع کافی ستائے بھی لگ رہے ہیں ترس کھانا پڑے گئے آئیے غزل کے چند شیر اور پڑھ دیتا ہوں یہاں سے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ایک تازہ غزل کے شیر ان دوستوں کے لیے جو شکیت کر رہے تھے کہ پرانے شیر سنا رہا ہوں میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ غزل کے چند شیر ارز کرتا ہوں کہ چلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگا لنا ہے جو سیاسی صورتحال ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے ارز کرتا ہوں کہ چلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگا لنا ہے اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے چلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگا لنا ہے اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے اور یہ شیر بہت خاص طور سے پیش کر رہا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اور آپ کو لگے گا یہ شیر آپ کو کہنا چاہیے تھا لیکن میں نے آپ لوگوں کے لئے شیر کہا ہے عرض کرتا ہوں پتول خاص کے اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے اور شیر یہ کہا ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سبھال لوں گا کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سبھال لوں گا تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سبھالنا ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں